بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے پروفیسر خالد حکیم آن لائن کریئر گائیڈنس کے اس شمارے میں آج ہم بات کریں گے حماد بنی خلیفہ یونیورسٹری کی اس میں ابھی ایڈمیشن شروع ہو چکا ہے دو ہزار تیس کے لیے اس یونیورسٹری میں فلی فنڈڈ سکولرشپس ایویلیبل ہے بیچلرز، ماسٹرز اور پی ای جی سبجیک کے لیے اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس یونیورسٹری میں جو ڈیڈلائن ہے ایڈمیشنس لینے کے لیے وہ فرس فیروری دو ہزار تیس رکھا گیا ہے سب سے پہلے ہم بات کریں گے قطر کی ایزے ملک قطر جو ہے یہ ایک مشرق وستا کا یا میڈلیس کا ایک ایمپورٹنٹ ملک ہے جو اپنی ترقی، اپنی ثقافت اور اپنی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے بارے میں کافی زیادہ مشہور ہے اس کانٹری کی جو کیپٹل سٹی ہے یا دار الخلافہ وہ دوہا ہے اور دوہا جو ہے اس وقت فیچرسٹک سکرپرز اور الٹرہ موٹرن جو آرکیٹیکچر ہے اس کے بارے میں اس کے کافی زیادہ ورلڈ وائڈ میں پزار آئی ہوئی اور آپ یہ بھی جان سکتے ہیں کہ جو فیفا ورلڈ کپ ٹوانٹی ٹوانٹی ٹو چل رہا ہے یہ بھی قطر ہی ہوز کر رہا ہے جہاں تک قطر کے اکانومی کا سوال ہے قطر کی اکانومی کافی زیادہ کافی زیادہ آگے ہیں اور آپ اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت جو ایک قطری ریال ہے وہ بائیس روپے یا ساڑھے بائیس روپے انڈین روپی کے برابر ہے اسی طرح ایک قطری ریال تقریباً پورٹی فائیو پاکستانی روپی کے برابر ہے اسی طرح وہ چالیس یا پینتالیس روپے بنگلہ دیشی روپے کے حساب سے روپیہ کے حساب سے اس کی اکانومی اچھی خاصی ہے بات کریں گے آہ حماد بن خلیفہ یونیورسٹی کی تو حماد بن خلیفہ یونیورسٹی جو ہے یہ پابلک یونیورسٹی ہے اس وقت اس کے رینکنگ سیون سکسٹی ایٹ ہے گلوبل یونیورسٹیز میں یعنی آہ انڈر آہ وان تھاوزن یونیورسٹیز میں اس کے رینکنگ آتی ہے ٹو تھاوزن ٹین میں اس کو فاؤنڈ کیا گیا ہے اور ٹوانٹی فورٹین یعنی دو ہزار چودہ میں سب سے پہلے گریجویٹ کلاسز شروع ہوئے اس انورسٹی میں اور اس انورسٹی کا نام شیخ حماد بن خلیفہ تانی جو کے امیر تھا پریویس امیر تھے قطر کے اس کے نام سے رکھا گیا ہے اور اس انورسٹی میں ابھی ریسنٹلی ایکریڈیشن بھی ہوئی ہے یعنی یہ ایکریڈیٹڈ ہے جو انٹرنیشنل ایکریڈیشن بورڈ ہے اس کے حساب سے اس کے تمام کورسز ایکریڈیٹڈ ہے اور جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا چونکہ یہ پابلک یونیورسٹی ہے اور اس میں جو جو ایڈوکیشنل حب ہے دوہا سٹی میں جو کی قطر کی کیپٹل ہے اس میں اس کا مین کیمپس ہے بات کریں گے اس یونیورسٹی میں سکولرشپس کے بارے میں تو آپ کو جان کے اچھا لگے گا کہ اس یونیورسٹی میں سکولرشپس دیے جاتے ہیں انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کے لیے اور اس سکولرشپ میں انڈر گیجویٹ یعنی اگر آپ ٹین پلس ٹو کے بعد آنا چاہتے ہیں مختلف کورسز میں تو آپ آ سکتے ہیں ماسٹرز کے لیے یعنی اگر آپ نے ٹین پلس ٹو کے بعد جو گریجویشن ہوتی ہے ہمارے یہاں پی ایس یا بی اے اس کے بعد آپ ماسٹرز کر سکتے ہیں اور پی ایش ڈی میں آ سکتے ہیں یعنی ایک وائیڈ سکوپ ہے اور اس یونیورسٹی میں آپ انہیں بوائز بھی آ سکتے ہیں گرلز بھی آ سکتے ہیں اور یہ جو ہے یہ دہا میں انہیں قطر کی ایک ٹاپ موسٹ یونیورسٹی مانی جاتی ہے اس کا جو وائلیو ہے ایڈکیشنل سسٹم ہے چونکہ یہ ایک نیڈیٹڈ ہے تو پورے قطار میں یا قطر میں اس کو کافی زیادہ پذیرائی ملی ہے اس یونیورسٹی میں قطر میں انہیں اس یونیورسٹی میں قطری نیشنل جو قطر کے رہنے والے ہیں اور ایکسٹرنل یہ جو سٹوڈنٹس ہے جن پہ ہم انٹرنیشنل سٹوڈنٹس بھی کہتے ہیں ان کے لیے سکولرشپ رکھی گئی ہے سب سے بڑی بات اس یونیورسٹی میں آئیلٹی ایس یا ٹاپل جو کی انگلیش پروفیشنسی ٹیسٹ ہوتے ہیں بہت سارے ممالک میں ایڈمیشن کے لیے تھرڈ ورلڈ کنٹری سے آنے والے جو لوگ ہے جیسے ہنڈیا پاکستان بنگلہ دیش ان کو آئیلٹی ایس ٹاپل مانا جاتا ہے ایڈمیشن کے لیے اس انگلیشنی میں اگرچہ ٹاپل اور آئیلٹی ایس اس کو انکوریش کیا جاتا ہے کہ اس کے پاس آپ کے پاس یہ ایک ڈپلومہ سیٹیفیکٹ ہونا چاہیے مگر اگر آپ کے پاس آئیلٹی ایس یا ٹاپل کی سیٹیفیکٹ نہ ہو تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے خصوصاً ان بچوں کے لیے جن کی پریویس جو ایڈکیشن ہے وہ انگلیش میڈیم سکول سے پوچھ چکی ہے یا انگلیش میڈیم کالیجز سے یا جب ان کا کرکیولم ہے وہ انگلیش میڈیم تھا تو ان کو اپنا ایک سیٹیفیکٹ پروڈوس کرنا ہوتا ہے جس میں یہ کلیر ہو جائے کہ ان کی پریویس نولیج جو ہے وہ انگلیش میں ہی ہوئی ہے تو یہ ایک بڑا فائدہ ہے ان بچوں کے لیے جو آئیلٹی ایس نہیں دے پاتے یا جن کے پاس یہ ڈگری نہیں ہے دوسری بات کہ اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے کوئی بھی اپلیکیشن فیس نہیں ہے ہر کوئی پروسیجر بھی ہے وہ آن لائن ہوتا ہے اس کو میں بھی آپ کے سامنے بتاؤں گا تو یہ ایک بہت ہی اچھا موقع ہے ہمارے بچوں کے لیے وہ اس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں بات کریں گے فائنانشل بینیفیٹس کی کیا کیا چیزیں اس میں ملتی ہیں دیکھیں اس یونیورسٹی میں جو انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کے لیے سکولرشپ دی جاتی ہے سب سے پہلے یہ وہ فلی فنڈڈ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایڈمیشن ہونے کے بعد آپ کا جو پورا جو ٹیوشن ٹیوشن ہوتا ہے پرٹیکیولر سبجک کا یعنی وہ پورا ٹیوشن فیس اس میں کور ہے ساتھ ساتھ میں یہ آپ کو سٹیپنٹ بھی دیتے ہیں پانچ ہزار قطری ریال بی ایس کے لیے یعنی بیچلر سٹوڈنٹس کے لیے پر ایئر دیتے ہیں اسی طرح ماسٹر سٹوڈنٹس کے لیے بھی پانچ ہزار قطری ریال رکھا گیا ہے پر ایئر جبکہ پی ایڈڈی سٹوڈنٹس کے لیے سیون تھاؤزن فائیو ہنڈڈ یعنی ساڑھے سات ہزار قطری ریال پر ایئر یہ دیتے ہیں سٹیپنٹ جس آپ کا جو ٹیوشن فیس وہ کور ہو جائے اس کے ساتھ ساتھ اس یونیورسٹی میں آپ کو ایکاموڈیشن ملتا ہے فلی فرنشڈ آپ کا جو روم ہے وہ دیا جائے گا ریٹرن ٹکٹ دیتے ہیں یہ سمر وکیشن میں آنا جانا یعنی آپ کے ایک ایک ایکانومی ٹکٹ ہوگی اور ساتھ میں ہی اگر آپ کے پاس اگر آپ میریڈ سٹوڈنٹ ہے کسی کی وائف آپ کے ساتھ ہے بچے ساتھ میں ہیں یا اگر کسی وائف کا ہو جاتا ہے تو اس کا حس offense ساتھ میں ہو تو میریڈ جو سٹوڈنٹس ہیں یعنی میریڈ جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے family accommodation بھی اس university میں ہے اب کون کون سے academic fields اس میں available ہے جہاں پر آپ کا admission ہو سکتا ہے جہاں پر admission لے سکتے ہیں تو یاد رکھنا چاہیے اس میں admission کے جو fields ہیں وہ bachelor's program بھی ہے master's program بھی ہے اور PhD program بھی ہے ان کے پاس minimum انہیں جو important 6 colleges ہے جس کے under میں آپ کا admission ہو سکتا ہے سب سے پہلا college یہ college of Islamic sciences میں اس میں یہ masters کراتے ہیں masters of arts in applied islamic ethics اسی طرح MSc کراتے ہیں یہ یا MA کراتے ہیں islam and global affairs میں اسی طرح MA کراتے ہیں islamic studies میں MA کراتے ہیں یہ یا MSc کراتے ہیں islamic art, architecture and urbanism میں MSc کراتے ہیں islamic finance میں اور PhD کراتے ہیں islamic finance and economy ہے اس کے بعد دوسرا college ہے college of humanities and social sciences میں اس میں MA کراتے ہیں intercultural communication میں masters کراتے ہیں یہ audio visual translation میں masters کراتے ہیں digital humanities and societies میں masters کراتے ہیں یہ translational studies میں اور masters کراتے ہیں arts in women society and development میں اور انہی تمام courses میں یہ PhD بھی کراتے ہیں اس کے بعد ان کے پاس college of science and engineering ہے جس میں تقریباً جو بھی major subject سے science and engineering کے ان میں یہ masters بھی کراتے ہیں bachelor بھی کراتے ہیں اور PhD کراتے ہیں bachelor ان کے پاس science in computer engineering ہے اور master ان کے پاس ہے data analysis in health management master ان کے پاس ہے information system in health management master ان کے پاس ہے cyber security جو کافی زیادہ اس وقت مشہور ہے پورے دنیا میں masters in science کراتے ہیں یہ data science in engineering میں masters in science کراتے ہیں logistics میں اور supply chain management میں کافی زیادہ اس کی importance آج کل ہے masters in science کراتے ہیں sustainable energy میں اسی طرح masters degree کراتے ہیں sports میں entertainment management میں اسی طرح masters in science کراتے ہیں sustainable environment میں PhD ان کے پاس ہے computer science in engineering میں logistics supply chain management میں اسی طرح PhD کراتے ہیں sustainable energy میں اور sustainable environment ان کے پاس ہے college of law جس میں LLM کراتے ہیں international economic and business law میں LLM کراتے ہیں international law and foreign affairs میں doctorate degree دے دیتے ہیں judicial sciences میں اور jurist doctor اس میں یہ PhD کراتے ہیں اس کے بعد ان کے پاس ہے college of health and life science جس میں master's degree ان کے پاس ہے biological and biomedical sciences master's degrees ہیں ان کے پاس exercise sciences میں masters of science ان کے پاس ہے genomics and precision medicine میں کافی زیادہ اس کی اس وقت international level پہ value ہے اور PhD کراتے ہیں biological and biomedical sciences میں PhD کراتے ہیں genomic and precision medicine میں جبکہ ان کے پاس ایک اور college ہے college of public policy جس میں masters of public policy کراتے ہیں یہ ہیں وہ courses جن کے بارے میں یہ admission آپ لے سکتے ہیں اب 2023 میں ان کا جو ابھی admission portal open ہو چکا ہے اس کے لئے eligibility کیا ہے آپ international student ہونے چاہے یا resident of Qatar ہونے چاہیے آپ کے پاس complete ہونی چاہیے secondary school اگر آپ bachelor's میں آنے چاہتے ہیں اگر آپ کے پاس master's آپ master's میں آنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس BS degree complete ہونی چاہیے اور اگر آپ PhD میں آنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس master's degree complete ہونی چاہیے ILTS TOEFL اور GRE یاد رکھنا چاہیے جیسا میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ILTS اور TOEFL یا GRE ان کے پاس یہ requirement نہیں ہے مگر اگر آپ کے پاس یہ ہوتے ہیں تو آپ کے admission کے chances بڑھ جاتے ہیں اور further جو بھی آپ کے پاس requirement ہوتی ہے تو ہر ایک program session میں وہ requirement آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ دیر کے بعد میں آپ کو بتا دوں گا جیسا میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ILTS اور TOEFL جو ہے یہ exempt ہے اس institute کے لیے یا اس country کے لیے جہاں سے آپ کو ایک letter ملتا ہے کہ آپ کی جو previous degree ہے یا previous job کا subject ہے وہ آپ نے انگلیش میں حاصل کیا ہے اگر آپ کے پاس وہ official letter university کی طرف سے college کی طرف سے یا school کی طرف سے مل جاتا ہے تو آپ کے پاس ILTS یا TOEFL کی ضرورت نہیں ہے اب سب سے important بات آپ deadline آپ note کیجئے گا کہ یہ جو حماد بنی خلیفہ university ہے اس میں 2023 کے لیے admission ابھی بھی open ہے first February 2023 تک international students کے لیے ہے اور 15 March 2023 تک جو local country student ہیں ان کے بارے میں admission ہے admission تھوڑا سا competitive ہے مگر اگر ابھی سے آپ prepare کرتے ہیں اپنے documents ready رکھتے ہیں تو admission آسانی سے ہو جائے گا اب ہم بات کریں گے کہ اس university میں آپ apply کیسے کریں دیکھیں اس university کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ international students اور country students کے لیے انہوں نے ایک online application form یا online application portal بنا رکھا ہے جو کی بہت ہی آسانی کے ساتھ انگلیش لینگویج میں اس میں آپ apply کر سکتے ہیں تو link یہاں پر دیا گیا ہے اس کو میں آپ کے اپنے description box میں بھی دوں گا پہلے اس کو ہم click کریں گے جب اس link پہ ہم click کریں گے یا اسی university کا نام آپ اپنے google میں لکھیں گے تو آپ کے پاس ایک web portal open ہوگا اس کو میں آپ کے سامنے share کروں گا تاکہ آپ کو پتا چلے گا کہ میں نے کون سا link کھولا ہے اس طرح آپ کے پاس جیسے میں نے click کیا تو آپ کے پاس یہ جو حماد بن خریفہ university کا جو main page ہے وہ open ہو جائے گا admissions کا page open ہو جائے گا یہاں پر آپ important dates دیکھ سکتے ہیں 1st February deadline ہے international applicants کے لیے اور 15 March deadline ہے qatri students کے لیے یا residents کے لیے وہ apply کر سکتے ہیں اور 1st March deadline for guarantee application review for qatri and resident جو ان کے پاس ہوتے ہیں اب ہم تھوڑا آگے جائیں گے اس university میں اس website پر تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر اسی link کے نیچے آپ کو وہ تمام colleges دیے گئے ہیں جہاں جہاں آپ admission لے سکتے ہیں جیسا کہ college of Islamic studies ہے college of humanities and social sciences ہے college of science and engineering ہے college of law ہے college of health and life science ہے college of public policy ہے یہ وہ چھے colleges ہے جہاں پر آپ admission لے سکتے ہیں باقی رہا یہ executive education center یہ ایک specialized course ہے جو خاص لوگوں وہ کراتے ہیں جیسا for example اگر ہم نے college of Islamic studies پر کلک کیا آپ دیکھیں گے نیچے اس میں کون کون سے وہ courses کراتے ہیں ہر ایک course کی requirement یہاں academic overview بھی دیا گیا ہے انہیں اب جب اس پر کلک کریں گے تو آپ اس academic review پر جائیں گے کہ کیا کیا courses یہ کراتے ہیں اس program میں کیا کیا focus ہے curriculum کیا ہے کتنے credit awards ہیں کیا کیا subjects پڑاتے ہیں اور اگر آپ اس کو okay کر لیتے ہیں اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو یہاں آپ directly apply کر کے اس پہ آپ آ سکتے ہیں اور جب آپ نے apply کیا یا directly اس پہ آپ نے apply کیا تو آپ کے پاس اس کا جو main portal ہے وہ کھل جائے گا یہاں پر آپ کو login ID دینا پڑے گا اور pin دینا پڑے گا یہ login ID اور pin کیسے آپ کریں گے دیکھیں first time user آپ ہیں چونکہ آپ پہلی دفعہ use کر رہے ہیں تو اس پہ آپ click کریں گے سب سے پہلے آپ کو اپنا login ID create کرنا پڑے گا کوئی بھی آپ نام دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ create کر سکتے ہیں pin جو pin ہے وہ 15 numerical characteristics کا ہونا چاہیے آپ خود بھی کوئی بھی pin بنا سکتے ہیں اس کو verify کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ login میں آ سکتے ہیں جو ہی آپ نے login کیا تو آپ main page پہ آ جائیں گے جو ہم نے اس پہ بات کی تھی اور اس کے بعد جو بھی آپ کا admission کرنا ہے کس طرح بھی آپ کا admission کرنا ہے اس admission process میں آپ آ سکتے ہیں اب ہم واپس جائیں گے اس session پہ جہاں پہ میں نے آپ کو سب سے پہلے بات کی تھی یعنی جو بھی ہمارے پاس یہ جو آپ کے پاس main page ہے اگر آپ اس پہ واپس آنا چاہتے ہیں تو آپ home page پہ یہاں سے return ہو سکتے ہیں اور home page پہ return ہونے کے بعد یہاں پر پوری information ہے students کے بارے میں یہاں apply admission ہے اب آپ پھر سے واپس اسی application page پہ جائیں گے تو واپس آپ اسی course میں آ سکتے ہیں اور سب سے important بات جو اس website کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ course catalog کھول سکتے ہیں suppose آپ کے پاس کوئی بھی course آپ کو کرنا ہے تو آپ پورا کا پورا detail اس میں نکل سکتا ہے جیسا کہ میں نے catalog کھولا spring 2023 میں نے لکھا اس کو میں نے submit کیا submit کرنے کے بعد اب آپ کو پورے details ملیں گے کہ کون کون سا subject ہے کون سا course کب تک کیا جاتا ہے اور آپ کے پاس courses پورے نکل کے آئیں گے کیا کیا course اس university میں ہو جاتے گے اب ہم یہ جو ہمارے پاس university ہے اس پہ ہم واپس آئیں گے اور بھی کچھ چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا اس admission کے بارے میں وہ یہ ہے تو یہ تو تھی ہماری information اس university کے بارے میں اور اگر آپ اس university کے بارے میں مزید کچھ جاننا چاہتے ہیں اور admission لینا چاہتے ہیں تو آپ میرا جو page ہے میرا جو page ہے یہاں پر youtube page professor یا ڈاکٹر خالد حکیم اس پہ آپ آکے کوئی بھی question آپ کے بارے میں ہو تو آپ question اس میں پوچھ سکتے ہیں اس university میں ابھی admission open ہے کافی اچھی fellowship ہے کافی اچھا موقع ہے اس میں آپ admission لینے کے لیے اور میں نے آپ کو link دے دیا ہے وہ میں description section میں اس کے بارے میں link دوں گا اور اس ویڈیو کو آپ اپنے ساتھیوں کو اپنے friends کو اپنے بھائیوں کو اپنے بہنوں کو اور دوستوں کو آپ share کیجئے تاکہ وہ بھی اس university کے بارے میں جانے اور اگر وہ چاہتے ہیں اس university میں admission لیں تو ان کے لیے راستہ آسان ہو جائے باقی کوئی بھی اگر آپ کے پاس سوال ہو اس university کے بارے میں requirements کے بارے میں تو آپ مجھے description books میں لکھ سکتے ہیں اپنے comments میں لکھ سکتے ہیں آپ ڈاکٹر خالد حکیم channel کو like subscribe کر سکتے ہیں تاکہ ایسے ہی information اور مختلف scholarship based admissions کے بارے میں آپ کو مل جائے گا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اسی سیریز کے تحت اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ